میں دعوت فکر دے رہا ہوں چینلوں پہ بیٹھ جو اس مخلوق کو جنہیں قبر یاد نہیں اور ڈالروں پہ دیکھ کے مستانے بن گئے ہیں کہ تم بڑکا رہے ہو آگ جو مسلمانوں کے کلیجے جلاتی ہے بجتی تل ہے کہ جب دو سو پچانویں سی پہ امڈ ہوگا دو سو پچانویں سی پہ پہ رہا ہوگا تحفظ ہوگا تو پھر مسلم امہ کے کلیجے تھنڈے ہوں گے جس وقت گستاک کو منارے پاکستان پہ لٹکایا جا رہا ہوگا فتاوہ خیریہ علی مذہب الامام العاظم ابی حنیفہ اس کی جرد نمبر ایک اس میں کیا لکھا ہے کہتے ہیں کہ جس وقت سوئلہ فی نصرانی زمین تجرہ علی جناب رفی المحمدی صلی اللہ علیہ وسلم بس سب پہ امام خیر الدین رملی سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی جہودی کوئی نصرانی جسارت کرے اور ہمارے نبی علیہ السلام کی جناب رفی میں شان رفی میں توہین کرے اس کو کیا لازمائے گا کہتے ہیں خصوصا خصوصی طور پر جب وہ بکبہ کس لیے کرتا ہے کہ مسلمانوں کے دل جلائے اس کی سزا کیا ہے کہتے ہیں فقد سر رہا علماؤنا بینہو یجوزو ترقی فی التعذیر الیل قتل کی حنفی اصول ہے کہ اگر تعذیراں بھی کسی کا جرم بنتا ہو تو ترقی کر کے تعذیر میں ایسے کمینے کی سزا قتل بنائی لے گی تعذیراں الیل قتل کیوں کہتے ہیں یہ قانون کہاں حنفی لگاتے ہیں اذا آزو ماں موجے بہو جب جرم کا سبب بڑا ہو تو پھر تعذیری سزا قتل تک تلی جاتی ہے اگلا جملہ سنو قبر تک ذہن ٹھنڈا رہے گا امام رملی کہتے ہیں وَأَيُّ شَيْنِ مِمْ مُجْوَاتِ تَعْذِيرِ آزَامُ مِنْ سَبِّرْ رَسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سرکار کی توہین سے بڑا جرم اور قرضہ ہوگا اگر تعذیری سزا قتل تک ویسے جا سکتی ہے تو پھر اگر اس کی ہاتھ کی قتل نہ بھی مانے اور تعذیری سزا مانے تو کہا تاظیرن بھی ہنفی اصول ہے کہ جرم بڑا ہو تو سزا قتل تک تلی جاتی ہے تو ایسے بڑا پھر اور جرم کیا ہوگا اس زمی کو اس نصرانی کو جو پہلے کافر تھا وہ مرد ہو یا عورت وہ آسیا ملونہ ہو یا کوئی شیطار اس کو چھوڑا نہیں جائے گا اور اس میں یہ لکھ کے آگے مفتیوں کو بھی سبق دیتے ہیں کازیوں کو بھی گورنروں کو بھی وزیروں کو بھی بادشاہوں کو بھی کیونکہ صف میں مشترکہ ہے ایک چیز وہ ہے ایمان کی رچھمہ امام رملی کے لفظ سنو کسی کو کملی نہ مارنے دو امام رملی کیا کہتے ہیں امام رملی کہتے ہیں بحاظ اللہزی تمیلو علی نفس المؤمن جو میں کہہ رہا ہوں کہ تحذیراً اس جہودی کو قتل کیا جائے گا فرمایا یہ وہ فیصلہ ہے ہر مومن کا دل ادھر ہی جھکتا ہے نفس المومن مومن کا نمیر مومن کا نفس اس طرف میلان کرتا ہے اور اس میں کہتے ہیں فَيَمْبَغِي لِحُکَّامِ الْمُسْلِمِينَ قَتْلُهُ یمبغی یہاں صرف مناسب کے معنی میں نہیں یاجب ہو کے معنی میں کہ مسلمانوں کے حکمرانوں پر واجب ہے کہ ایسے یہودی کو قتل کر دیں کیوں ہم نے آج بھی کہا کہ اگر ایک بھی گستاک کو سولی پر چڑھائیں تو پچھلوں کو خبر ہو جائے اور دو سو پچھانے میں سی پر عمل نہیں ہو رہا امام رملی نے اس زمانے میں کہا فرمایا کہ میرا نفس اور ہر مسلمان کا نفس یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی تازیری سزا بھی قتل ہوگی کس لیے ضروری ہے فرماتے ہیں لِقَيْلَا يَتَجَرَّا آداء الدینِ دین کے دشمنوں میں سے کس چیز کی اِلَا اِحْرَاقِ اَفْعِدَةِ الْمُسْلِمِينَ مسلمانوں کے کلیجے جلانے کی کوئی اور گستاک جسارت نہ کرے جب پہلا لٹکا دیکھ رہا ہو تو پتہ ہو کہ لگنی ہے یہ حق مجھے لٹکایا جائے گا تو پھر مسلمانوں کے کلیجے دوسرے کمینے نہیں جلائیں گے اور ساتھ مِنَ الْقَفَرَدِ الْمُتَمَرِدِينَ جو متمرد باغی کافر ہیں وہ ان کو ہوش آ جائے گا جب مسلمان کسی کمینے گستاک کو لٹکائیں گے تو اس واسطے اس زمانے کی فقہ بھی یہی بول رہی تھی اور آج تو حالات ہی بڑے بدل گئے آج ہو دین کا علم رکھنے کا دعوے دار اور رستے بنائے یہودیوں کے لیے نسلائیوں کے لیے گستاکوں اور کمینوں کے لیے اس علم کی جگہ اگر وہ کیوں اور دھندہ کر لیتا تو اچھا تھا علم تو ہے سرکار کی شام کے لیے اور مقامِ مصطفیٰ علیہ السلام کے بیان کے لیے اس واسطے فتاوہ خیریہ کا تو لفظ ہے میں دعوت فکر دے رہا ہوں چینلوں پہ بیٹھی اس مخلوق کو جنہیں قبر یاد نہیں اور ڈالروں پہ دیکھ کے مستانے بن گئے ہیں کہ تم بڑکا رہے ہو آگ جو مسلمانوں کے کلیجے جلاتی ہے بجتی تل ہے کہ جب دو سو پچانوے سی پر امر ہوگا دو سو پچانوے سی پر پہرا ہوگا تحفظ ہوگا تو پھر مسلم امہ کے کلیجے تھنڈے ہوں گے جس وقت گستاک کو منارے پاکستان پر لٹکایا جا رہا ہوگا